خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام ہم کرسمس پر اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یوسف مریم کو اپنے ساتھ کیوں لے کر گیا مورخین مریم کو ساتھ لے جانے پر ذہنی الجھن کا شکار رہے ہیں کیا مریم کا ساتھ جانا ضروری تھا کیا صرف باپ ہی اپنی بیوی اور خاندان کے لیے نام درج نہیں کروا سکتا تھا ہمارے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مریم کا نام لکھوایا جانا ضروری تھا بھی کہ نہیں ہم نہیں جانتے کہ اس کا دستخط کرنا ضروری تھا کہ نہیں یا اس کو بھی کچھ جائداد یا خاندان کی تفصیلات جمع کروانا تھیں ہمیں یہ نہیں معلوم لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ حاملہ ہونے پر وہ جانتی تھی کہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جو اس کی حالت کو سمجھ سکے گا اس کے والدین کو یقیناً یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ اچانک تیرہ سالہ لڑکی حاملہ کیسے دکھائی دینے لگی اور اس کا کبھی مرد سے کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا اس کے تو اپنے ماں باپ کے لیے اعتبار کرنا مشکل ہوگا تو پھر غیروں کا کیا کہنا آپ ان چیمگوئیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو مریم سے متعلق لوگوں میں ہوئی ہوں گی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شاید ان تین مہینوں کے لیے علشبہ سے ملنے گئی تھی تاکہ نہ صرف کسی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکے جو اس کے حمل کے موجزے کو سمجھ سکے کیونکہ علشبہ اپنے بڑھاپے میں حاملہ ہوئی تھی بلکہ اس نے خود کو اس محول سے بھی دور کیا جہاں اسے حاملہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ممکنہ شرم کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ تین مہینوں کے لیے علشبہ کے ساتھ رہنے چلی گئی تھی اور اب تو وہ نو ماہ کی حاملہ تھی اور اس بات کے جسمانی آثار صاف ظاہر تھے مریم کو ایسی حالت میں زیادہ تانہ زنی کا سامنا کرنا پڑتا یوسف کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ نام کا اندراج کروانے کے لیے مریم کے بغیر چلا جاتا میرے خیال میں یہ اس کے لیے مریم کو اس محول سے باہر لے جانے کا بھی ایک راستہ تھا جو اس کے لیے بہت مشکل تھا اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ یوسف اس ننی سی زندگی کی پیدائش کے موقع پر وہاں مریم کے ساتھ موجود ہونا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ حاملہ ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ بچے کا جنم اس کی غیر موجودگی میں ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ یسو ہے جو پیدا ہونے والا ہے اور جیسا کہ فرشتے نے اسے بتایا تھا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا وہ جانتا تھا کہ یہ ایمینویل ہے یعنی خدا ہمارے ساتھ وہ جانتا تھا کہ جبرائیل نے مریم سے کیا کلام کیا تھا انہیں جانا ہی تھا دنیوی حالات نے ان پر جانے کے لیے دباؤ ڈالا مریم کے بغیر جانے کا کوئی چارہ نہیں تھا سو خدا کے کلام کی تکمیل کے لیے یہ جبری سفر ناگزیر تھا ان کی منزل بیت الہم تھا کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ دعوت کا شہر اور ان کا عبائی علاقہ تھا اور نہ صرف کیسر کے فرمان کو پورا کرنے بلکہ خدا کے کلام کی تکمیل کے لیے وہ اس جگہ کو گئے تاکہ میکہ نبی کی نبوت پوری ہو چھٹی آیت میں لکھا ہے جب وہ وہاں تھے بیتل ہم میں کہاں یہ تو ہمیں معلوم نہیں بس وہ وہاں پر تھے ہمیں یہ تو علم نہیں کہ وہ وہاں پر کتنی دیر ٹھہرے وہ وہاں کچھ دن رکے ہوں گے کیونکہ اس کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا تھا ہمیں اس جگہ کا علم نہیں ہے وہ کتنا عرصہ وہاں رہے یہ بھی معلوم نہیں شاید دو یا تین یا پھر سات دن ہم نہیں جانتے لکہ ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ کونسی جگہ تھی لیکن ساتھویں آیت کے مطابق جہاں لکھا ہے کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چند دن پہلے سرائے میں کوئی کمرہ دستیاب ہوتا تو کوئی بھی اکل مند انسان ان کو سرائے سے نہ نکالتا جبکہ مریم بچے کو جن دینے والی تھی لیکن کچھ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرے لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرے ہوتے تو کونسا ایسا رشتہ دار ہوتا جو ان کو بچے کی پیدائش کے وقت پر گھر سے جانے دیتا سچ تو یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کی جگہ پر ہی سارے وقت میں قیام پذیر رہے وہ اس نامعلوم مقام پر غیر موینہ مدت کے لیے تھے وہ بے گھر تھے آج کے دور کی طرح اس زمانے میں بھی بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں موجود تھیں عوامی پناہ گاہیں اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کی اس منویسی کرنے والے جتنے بھی رومی حکمران وہاں تھے انہوں نے بیتلہم جیسی چھوٹی جگہ پر موجود ان پناہ گاہوں اور سرائے کے تمام کمروں کو اپنے لیے لے لیا ہوگا اس دور میں آج کل کی قیام گاہوں کی طرح تین تین منزلہ عمارتیں نہیں ہوتی تھیں جو بھی رہائش دستیاب ہوتی وہاں کے عہدداران رومی عہدداران یا پھر یہودی عہدداران جو سارے کام کے منتظمین تھے لے لیتے سو مریم اور یوسف وہاں موجود تھے اور بچے کو جن دینے کے لیے اس کے دن پورے ہو چکے تھے کل کے پیغام جہاں بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی لوکا کی دوسرے باب کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی چرنی کے لیے یونانی لفظ فت نے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے چرنی ایک پرانی روایت کہتی ہے کہ یسو ایک گار میں پیدا ہوا تھا لیکن بائبل مقدس میں گار میں پیدائش کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا وہ ایک چرنی میں رکھا گیا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک استبل یا معیشیوں کے رکھنے کی جگہ میں تھا کیونکہ چرنی جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہے اور لکھا ہے کہ ان کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہ تھی اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کے رہنے کے لیے بنائے گئے سرائے میں ان کو جگہ نہیں مل سکی اور قدیم زمانے میں سرائے کے ساتھ ہی مسافروں کے جانوروں کے لیے بھی استبل کی سہولت موجود ہوتی تھی اگر آپ آج کسی ہوتل میں جائیں تو فوری طور پر اس کے باہر آپ کیا دیکھتے ہیں ایک پارکنگ کی جگہ اسی طرح قدیم دور میں نکلو حرکت کا ذریعہ جانور تھے اور لوگ اپنے جانوروں پر سامان لادتے تھے اگر آپ ایک ایسے سیلزمن ہوتے جو مختلف جگہ پر سفر کر کے چیزیں بیچتے تو آپ کو سامان ساتھ لے جانے کے لیے ایک جانور رکھنا پڑتا یہ ایسا ہی تھا اگر آپ ایک ایسا خاندان ہوتے جو اکثر سفر کرتے تو آپ کو خواتین اور بچوں کو لے جانے کے لیے بھی جانور کو ساتھ رکھنا پڑتا اور اسی طرح رہنے کے لیے ہر جگہ کے قریب جانوروں کے لیے استبل اور چرنی بھی ہوتی تھی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سرائے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ باہر تھے اور اس نومولود بچے کو ایک چرنی میں رکھا گیا تھا سولوی آیت میں دوبارہ اس کا ذکر ملتا ہے جب چرواہے بلاخر اسے دیکھنے کے لیے آئے تو وہ بچہ انہیں چرنی میں پڑا ملتا ہے اب یہ بہت اچھا اشارہ ہے کہ وہ جگہ ایک استبل تھی ان کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی آئیے ایک منٹ کے لیے اس بات پر گوھر کرتے ہیں اس منظر میں بہت زیادہ الجھن پائی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سرائے کے لیے لفظ کاتالومہ ہے لیکن یہ سرائے کے لیے استعمال ہونے والا عام یونانی لفظ نہیں ہے یونانی میں سرائے کے لیے ایک مختلف لفظ ہے مثال کے طور پر لوکا دس باب چونتیس آیت میں لیکن یہ لفظ جو یہاں لوکا کے دوسرے باب کی ساتھویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب صرف پنہ گاہ ہے اس کا مطلب ہے رہائش کی جگہ اس کا مطلب صرف مہمان خانہ یا مہمانوں کے لیے چھوٹے گھر ہے یہ کمرشل سرائے کی معنی نہیں تھا جہاں مہمانوں کو کھانا کھلانے اور ساتھ رہائش مہیا کرنے کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے یہ لفظ بہت وسیمانی رکھتا ہے یہ ایک عوامی پناہ گاہ ہے اس بات کا زیادہ امکان نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں حقیقت میں کاروبار کی غرص سے کوئی سرائے بنایا گیا ہو لیکن ان کے پاس کسی نہ کسی طرح کی جگہ عوام کے لیے موجود تھی یہ ایک پرحجوم صورتحال ہوگی جیسا کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں ممکنہ طور پر زیادہ تر جگہ رومیوں نے لے لی ہوگی اور بعض یہودی حکام نے اور پھر وہ لوگ جو اپنے آبائی شہر میں نام درج کروانے کے لیے واپس آئے تھے ان سب کی وجہ سے بہت بھیڑ لگ گئی ہوگی تمام رہنے کی جگہیں لی جا چکی تھی پھر شاید یہ جیسا کہ میں نے کہا عوامی پناہ گاہ تھی یوں اس چھوٹے سے خاندان کو مناسب کمروں کی بجائے جانوروں کے ساتھ رہنا پڑا اگر آپ اس حالت میں ہوتے تو آپ کو شاید اپنا بستر بھی لے جانا پڑتا اگر سرائے میں کمرے میں آپ کو جگہ مل جاتی تو وہاں شاید وہ آپ کو گھاس پھوس کا بستر یا تکیہ یا شاید کوئی کمبل آپ کے لیے فراہم کر سکتے لیکن اگر آپ کو جگہ نہ ملتی تو ضروری تھا کہ آپ کے پاس اپنا کمبل اور اپنا تکیہ وغیرہ ہو اور اگر آپ کے پاس اوڑنے کے لیے کوئی کمبل یا کپڑا نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اپنے ہی چوگے میں لپیٹ کر ہوا سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ وہاں بہت سخت سردی ہو سکتی ہے کئی دنوں کے لیے ہم نہیں جانتے کہ کتنے دن یوسف اور مریم کو اس قسم کی جگہ میں رہنا پڑا ہوگا ہم نہیں جانتے کہ کب ان کا نام لکھا گیا یا نام لکھوانے کے لیے کب وہ کتار میں لگے ہم نہیں جانتے کہ آیا ان کے نام پہلے ہی لکھے جا چکے تھے اور یوسف اس لیے واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی بھی دن بچے کو جنم دینے والی تھی وہ پیدائش کے دن تک وہاں انتظار کر رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میکہ نبی نے بیتل ہم کی بابت کیا کہا تھا اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ وہ وہیں رہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیلات نہیں دی گئیں ہر قسم کی سہولت اور دستیاب جگہ جہاں لوگ قیام کر سکتے تھے پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی سو انہیں جانوروں کے درمیان ہی بستر لگانا پڑا جب یسو اس دنیا میں پیدا ہوا تو محول انتہائی ناسازگار اور تکلیف دے تھا بدبو اور گندگی تھی کیا یہی فضل کی خوبی اور حیران کن بات نہیں یہ بھی اس واقعے کا حصہ ہے کہ جب وہ آسمان سے نیچے اتر آیا تو وہ ہر اعتبار سے نیچے آ گیا لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اس نے نہ صرف استبل میں آنا پسند کیا بلکہ بدبودار گنہگاروں کے لیے عفضی بن گیا اور ہمارے گناہ کا تافن اپنے بدن میں برداشت کیا وہ غریبوں نیچ اور بد کردار لوگوں میں اتر آیا وہ عام لوگوں کے پاس اپنی جلالی نجات لے کر آ گیا یہ اس لحاظ سے بھی مناسب تھا کہ وہ ایک بدبودار استبل میں پیدا ہوا کیونکہ جو چیز خدا کو جانوروں کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار لگتی تھی وہ گنہگاروں کے گناہ کی بدبو تھی بدبو سے بھرا یہ استبل گناہ کی بو اور اس کی غلازت کی ایک تصویر ہے میرے اور آپ جیسے گنہگار کی اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کی سزا اپنے جسم میں سلیپ پر برداشت کرے میرا نام تابش کازی ہے اور یہ میسیج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے سو مواز سے جمعہ اپنے ووٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلیش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی صفر تین سو تیتیس اسی بیس نو سو بہتر نو سو تہتر یا پھر نو سو چوہتر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر ووٹس ایپ میسیج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آمین